بدلتی موسم کے ساتھ اکثر لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے لوگ بخار، جکام، سردی اور فلو جیسی بیماریوں سے گرسیت ہو جاتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ بدلتی موسم میں سریر کی روک پرتی روڈک چھمتا تھوڑی کم جور ہو جاتی ہے جس سے بیماریا سریر کو جلدی جکڑ لیتی ہے خاص کر اس موسم میں بچوں اور بزرگوں کو زیادہ سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی روک پرتی روڈک چھمتا ویسکو کے مقابلے کافی کم ہوتا ہے اگر آپ بھی بدلتے موسم میں سردی بخار کی سمسیہ سے پرشان رہتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں دو ٹیبلیٹ بتائیں گے جو کافی سستی ہے مات ایک ایک روپے کی ہے ٹیبلیٹ آپ کو سردی بخار سے تورن چھٹکارہ دلا سکتی ہے کافی ویسٹ کام کرتا ہے یہ ٹیبلیٹ فرسٹیٹ کے طور پر اپنے پاس جرور رکھنا چاہیے ٹیبلیٹ کی سستی بھی ہے کوئی زیادہ مانگ بھی نہیں آپ اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں اور کافی ویسٹ کام بھی کرتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن دیا گیا ہے اس پر کلک کر چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آج ہم بات کریں گے سردی بخار کی ویسٹ ٹیبلیٹ پیراشیٹامل اور شیٹرزن کے بارے میں پیراشیٹامل ٹیبلیٹ کے اُلگ بگ ہر کوئی جانتا ہے بخار کی دوا ہے لیکن جب آپ کو سردی بخار ہوتا ہے وائرال بخار میں ہمیں سا یہی دیکھا جاتا ہے کہ سردی بخار ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے جبکہ نارمل بخار میں بخار ہی ہوتا ہے تو نارمل لوگ سردی بخار بھی ہوتا ہے تو اسے پیراشیٹامل استعمال کرتا ہے اسے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے اس کے لئے آپ کو الرجی کی ٹیبلیٹ چلانی پڑتی ہے تب ہی جا کر آپ کو جلدی سردی بخار سے آرام مل سکتا ہے تو ابھی جو ہمارے پاس دو ٹیبلیٹ اس میں کالپول پانسو ہے دونوں کا ریزلٹ کافی ویشٹ آتا ہے کالپول تو کافی ہر کوئی اس کے بارے میں جاتا ہے اس میں پیراشیٹامل پانسو ایمجی پائے جاتا ہے کالپول ساڑی چھو سو بھی آتا ہے جس میں پیراشیٹامل ساڑی چھو س ایمجی پائے جاتا ہے جو کافی تیج بخار ہونے پر استعمال کیا جاتا ہے خاص کر ٹھنڈ ہو کر جیسے بخار آتا ہے تب اس میں استعمال کیا جاتا ہے کافی ویشٹ وو ریکاوری کرتا ہے لیکن نارمل وائرل بخار جو نارمل ہوتا ہے اس میں پانسو ایمجی ہی کافی ہے کالپول پانسو گلیکسو شمیت کن کمپنی دوارہ بنائی جاتی ہے جو کی کافی فیمس کمپنی ہے کالپول ہی اس کا کافی نام فیمس ہے گلیکسو شمیت کن تو ایک برانڈ کمپنی ہے ہر کو اس کی ادھیکتر دوائی برانڈ ہوتے جیسے اوشٹو کیلسیم سیرپ ہوا اوشٹو کیلسیم وہ بھی کافی زیادہ چلتی ہیں ویسے کالپول بھی ایک فیمس برانڈ ہے اور اس کے پاندرہ گولی کے مار بھی پاندرہ روپے ہے یعنی آپ کو ایک گولی ایک روپے کی پڑے گی جو کافی سستی ہے آپ سے ایک روپے کی گولی اور کافی ویشٹ کام بھی کرتا ہے نارمل جو جھولا چھپ ڈاکٹر ہوتے ہیں یا کوئی آپ جانتے ہیں تو پانچ پانچ روپے کی گولی دے دیتے ہیں اور اتنا ویشٹ کام لے جی کرتا ہے جیتنا یہ کالپول پانچ سو امجی ایک روپے کی گولی کام کرتا ہے کافی ویشٹ کام کرتا ہے وائرال بکھار میں سٹریجن ٹیبلیٹ کی بات کریں تو ابھی میرے پاس جشٹ ہے آپ اس کی جگہ الڈے یا سیٹ شیپ کوئی بھی لے سکتے ہیں برانڈ لے سکتے ہیں الڈے کافی ویشٹ ہے شیٹ شیپ بھی لے سکتے ہیں دونوں کافی ویشٹ ہے ابھی میرے پاس جشٹ ہے اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں ان سب ہی میں آپ کو سٹریجن ہیڈروکولائٹ دس امجی پائے جاتا ہے اس کی دس گولی کی ایمار پی اٹھارہ روپے آپ کو ایک گولی ایک روپے ایسی پیسے میں ملے گی ادھیک تر جگہ آپ کو ایک روپے میں آسانی سے مل جائے گی کیونکہ سستی گولی ہے آپ الڈے والڈ لیں گے ایک روپے میں آسانی سے آپ کو مل جائے گی یا کوئی بھی الڈے جی پرابلوم میں کافی ویشٹ کام کرتا ہے جیسے سردی، سکین الڈرڈی، بار بار چھیکانا ایسے پرابلوم جب موسم چینج ہوتا ہے تو لوگوں کو اکثر سکین میں ہو جاتے ہیں چھیکانا یا سردی یہ سب پرابلوم ہمیں سا ہوتے ہیں جب موسم چینج ہوتا ہے تو اس سے میں سٹریجن ٹیبلیٹ کافی ویشٹ کام کرتا ہے ایک گولی کھانے پہ پہلے دن آرام مل جاتے ہیں ایک روپے کی یہ بھی گولی ہے دوستو اسے بھی آپ فرش ٹیٹ پہ طور پہ رکھ سکتے ہیں کافی سستی ہیں آپ اپنے پاس فرش ٹیٹ کی طور پہ پارہ رہا سیٹا مل اور سٹریجن ٹیبلیٹ جرور رکھیں کیونکہ سب سے زیادہ لوگوں کو سردی بخار کی پرابلوم ہوتی ہے ایسے میں اس کا ایک ایک ٹیبلیٹ شیفن کرنے سے ہی آپ کو ترانت آرام مل جاتے ہیں جب بھی موسم چینج ہوتا ہے سردی بخار کی پرابلوم آم ہوتی ہے اور لوگوں کو پاس ٹیبلیٹ نہیں ہوتا ہے دکان سے جاتے ہیں اچھا خاصہ یعنی پچاس ساٹھ کا ایک ایک ڈوز لے لیتے ہیں جبکہ ایک ایک روپے کی گولی اگر ایک ایک پتہ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو پڑے گی پندر گولی کی پتہ آتا ہے پھر بھی آپ کو تیس روپے میں آسانی سے مل جائے گا دونوں اور سوچ لیجی اگر آپ مارکٹ میں جاتے ہیں دو دو گولی لیتے ہیں تو وہ آپ کو تیس چالیس پچاس کا بھی ساٹھ کا بھی آج کل ڈوز بنا دے مل جاتا ہے لیکن اگر آپ اسے ایک ایک پتہ رکھتے ہیں پندر پندر گولی رکھتے ہیں اپنے پاس تو یہ آپ کو تیس روپے میں آسانی سے پندر یعنی ایک ایک روپے کی یعنی کافی دیکھ سوچ لیجی کہ ایک روپے کی ایک گولی پڑے گی اور اچانک سردی بخار ہوئے اسے میں آپ اسے ایک ٹیبلیٹ استعمال کر لیجی توراں ترام مل جائے گا آدھکتر ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو سردی بخار ہوتا ہے تو وہ نارمل ٹیبلیٹ استعمال نہیں کرتے ہیں بولتے کہ وائرل ایسے ہوا ہے سردی بخار کارڈ ہوتا ہم پینے لگتے ہیں جب زیادہ دن جکار لیتا ہے پانچھو دن جا کر لیتا ہے تب جائے کہ وہ ٹیبلیٹ استعمال کرنے کو سوچتے ہیں تو اس سے میں زیادہ دیکھت ہو جائے کیونکہ جب زیادہ سردی بخار پورانا ہو جاتا ہے تو صرف پیراچیٹ امل اور سیٹرین کھانے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کے ساتھ آپ کو انٹیبیٹک بھی چلانا پڑ جاتا ہے کیونکہ زیادہ پورانا ہو جاتا ہے تو اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اسی لیے نارمل اگر آپ نے اسے پاس رکھے ہیں اور ترانت سردی بخار ایک ٹیبلیٹ دان کے لئے تران ٹھیک ہو جاتا ہے کرونا کے سامنے بھی یہ کافی زیادہ چلی تھی سب سے زیادہ یہی ٹیبلیٹ چلی رہی تھی پیراچیٹ امل پانچھو سارے چھو سو ایم جی دیکھتے ڈاکٹر اسی کو لکھ رہے ہیں کیونکہ بخار ترانت کنٹرول کرنے سب سے ویسٹ کام کرتا ہے اور کافی سستی بھی ابھی دیکھ رہے ہیں آپ پیراچیٹ امل سٹیرزین اپنے پاس جرور رکھے دوستو فرشیٹ کے طور پر اگر سردی بخار آپ کو ہوتی ہے تو آپ کو ترانت آرام مل جائے گا ایک ٹیبلیٹ میں ہی کافی ویسٹ دوا ہے فرشیٹ کے طور پر جرور رکھے دوستو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں کچھ نیا لے کر